بھارتی انتخابات میں پھر ایک مرتبہ نرندر موڈی کامیاب ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ان کی سیاسی جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی نے بھی بہت بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے اس کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں اگر بی جے پی نے دو سو بیاسی نشستیں حاصل کی تھی لوگ سبا میں تو اس مرتبہ اس نے تین سو ایک نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ ان کے اتحاد نے بی جے پی کے اتحاد نے تین سو پچاس نشستیں حاصل کی جبکہ پچھلی گزشتہ بار تین سو چھتی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کامیابی ان تمام ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے جو کہ لوگوں کا خیال تھا بلکہ ایک حد تک تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب کے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں راہل گاندی وہ بہتر پرفارمنس کریں گے کانگریس بہتر پرفارمنس کرے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ ان نظریات کو ریجیک کر دے گی جو کہ جنہیں انتہار پسندانہ کہا جاتا ہے ان کے اپوزیشن والوں کی طرف سے جو یہ کہا گیا تھا کہ موڈی جو ہیں وہ اپنی انتخابی مہم جو ہیں وہ ایک تقسیم کی بنیاد پر چلا رہے ہیں وہ ہندو قوم پرستی کی شدت کو پجاگر کر رہے ہیں اور یہی پیغام وہ پہنچا رہے ہیں اور ان کا جو کانگریس تھی اس نے اس کی مخالفت کی دوسری جماعتوں میں نے بھی اس کی مخالفت کی لیکن جیسا کہ نتائج آئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے عمام کی اتصریت نے اسے ایکسپٹ کر دیا اسی لیے راہل گاندی نے جو اپنے ایکسپٹنس کا بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ امام مالک ہیں اور جو انہوں نے فیصل دیا اسے ہم تسلیم کرتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب غیر متنادیہ طور پر نرندر موڈی جو ہیں وہ حضیر آدم ہوں گے اور اسی طرح ان کی جو جماعت ہے بی جے پی وہ حکومت بنائے گی وہ چاہے تو خود بھی بنا سکتی ہے لیکن اس کے اتحادی موجود ہے تو اس میں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو باتیں نرندر موڈی کہتے رہے ہیں جس قسم کا بیانیاں وہ دیتے رہے ہیں اس میں حالانکہ اس بیانیاں میں نفرت کا پیغام بھی تھا اس میں مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر ایک بڑا جاریخانہ رویہ تھا بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کا رویہ متصابہ آنا تھا شروع سے ہی ان کا انداز مسلمانوں کے بارے میں بھارتی مسلمانوں کے بارے میں بہت ہی سخت رہا ہے جب وہ گزرات کے چیم منسٹر تھے ان پر الزامات لگے تھے کہ انہوں نے فسادات کے اندر بھی بڑا کردار ادا کیا ہے لیکن اس بار بھی وہ الیکشن جیت گئے اور اس مرتبہ بھی وہ الیکشن جیت گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکثریت ہے وہ ایسپٹ کرتی ہے اس میں ایک اور جو افسوسناک صورتحال مسلمانوں کے نقصہ نگاہ سے سامنے آئے گی کہ گو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سرکاری طور پر انہیں انیس یا بیس کروڑ کہا جاتا ہے لیکن جو فیگرز بتایا جاتے ہیں غیر ترکاری کبھر چوبیس کروڑ ہیں لیکن ان کی نمائنگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اگھرتی جاری ہے خاص طور پر جو ان کی جو پروونسز ہیں جیسے اتر پردیش وغیرہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد ہے وہاں بھی ان کی سیٹیں جو ہیں وہ کم ہی ہوتی جاری ہیں اور غالباً یہ ایک حکمت عملی تھی بی جے بی کی اور نرندر مولی کی کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ بغیر مسلمانوں کے بھی الیکشن جیس سکتے ہیں اور یقینی بات ہے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے بھارت کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے سیکنڈ بڑی تعداد وہیں رہتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اس طرح اپنی جو نمائنگی ہے ایوان کے اندر دوکھ سبا کے اندر وہ کرانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے اور وہ جو ہیں وہ یا تو تنہائی میں جا رہے ہیں یا انہیں تنہائی میں لے جایا جا رہا ہے تو یہ اب انہیں غور کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح دوبارہ آپ کو اثر اینوں جو ہیں وہ دوبارہ مجتمع کرتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ نرندر موڈی گزشتہ پانچ سالوں میں جس قسم کی پالیسی اختیار کرتے رہے اس میں انہوں نے بلا شبا کامیابیاں بہت حاصل کی ہیں اسی لیے خاص طور پر اندرونی طور پر ان کی جو اقتصادی پالیسی تھی وہ کامیاب تھی بھارت میں جو اقتصادی ترقی کی رفتار ہے نہ صرف خود لوگوں نے اپنے اس ووٹ سے سرحا بلکہ عالمی طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان اکانومیز میں ہیں جو کہ تیز ترین رفتار سے گروہ کر رہی ہیں سات اور سات اشاریہ پانچ کے خریب بچایا جاتا ہے جو یہ بہت زیادہ تیز گروہنگ اکانومی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عالمی طور پر بھی جو جتنے بڑے لیڈر تھے جن میں امریکہ، روس، چین، جیپین، یورپ کے لیڈرز جو تھے میڈل ایسٹ کے لیڈرز تھے ان کے ساتھ بھی ایران کی لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ بھی بڑی ایکویشن ڈیویلپ کی اور انہوں نے ایک ذاتی قسم کا جو کہتے ہیں نوٹ بھی اسٹرائی کیا اور اس سے انہوں نے دو چیزوں کو ملا کر استعمال کیا ایک تو ذاتی قسم کی انہوں نے انڈرسٹریننگ پیدا کی اس کو انہوں نے بھارت کے حق میں استعمال کیا دوسرا یہ ہے کہ بھارت کی وسیع آبادی پھر اتنی بڑی وسیع مارکٹ پھر اس کی اقتصادی ترقی کی رفتار یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی چالا کی اور مہارت سے استعمال کی اور انہوں نے ان دارالحکومتوں میں دنیا کے یا پیغام دیا کہ بھارت جو ہے وہ ایک کامیاب اور ترقی کرتنے والا ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی معاملات کے اندر بی جی بی کی حکومت جو تھی وہ بہت دیادہ کامیاب نہ ہو سکی روزگاہ کے مواقع اتنے نہیں پیدا کر سکی وہ جو اسے نیرندہ بھوزی نے وعدے کیا تھے دس لاکھ کے قریب انہیں مواقع پیدا کرنے ہوں گے جس میں وہ کامیاب نہیں گئی اسی طرح کسانوں کے معاملات ہیں وہ جو تھے جس طرح انہوں نے ڈیل کیے اس میں بھی انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہوئی اور پھر جو انہوں نے ایک دم جو اپنے پیسہ ساتھ جس طرح انہوں نے اسے دی مانٹرنائز کیا اس سے خاصی افرات افری پھیلی تو یہ اضامات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی عوام نے شاید ان کو دمیدار نہیں ٹھرایا یا ان کے اوپر وہ انہیں کوئی بہت زیادہ کوئی سوڑا دینے کے لیے تیارت ہے بلکہ انہوں نے سال مجموعی طور پر ان کی کارگردی میں انہیں صلاح دیا اور انہیں گوشتہ کے مقابلے میں اس مطلبہ بڑی بھاری اکثریت سے وہ انہیں لے کے آئے ہیں تو اس طرح وہ پھر دو ہزار چوبیس تک بھارت کو لیڈ کریں گے اور وہ زمانہ ہوگا جب بھارت کی آبادی تقریباً چین کی آبادی کے برابر اس سے آگے نکلنے کے لیے تیار ہوگی اس کی ایکانوی بھی یقیناً زیادہ وسیطہ ہو چکی ہوگی اور جیسا کہ اس وقت بھی وہی تمام لیڈر موجود ہیں جو موزی صاحب کے زمانے میں موجود تھے یعنی اگر آپ ان کے بلکل پڑوس میں دیکھیں تو صدر شی جن پنگ اگر ذرا آگے چلیں تو روس میں صدر پیوٹن پھر اس کے بعد امریکہ کے ڈانلڈ ٹرمپ اسی سناشنزو اہبے اور یورپ کے اندر بھی تقریباً وہی لیڈرز ہیں میکرون ہیں گو ان میں سے ایک دو جانے بھی والے ہیں لیکن انہوں نے وہاں پہ اپنی آنڈ ہے تو اس لیے ان کو وہ کس طرح آگے بڑھیں گے شاید ان کو بہت زیادہ دشوائی کا سامنہ نہ کرنا پڑے عالمی فورم پہ ہے جو کہ یقینی بات ہے پاکستان کے لیے جو ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت تشویش کا باعث بھی ہے سوچ کا باعث بھی ہے وہ فکر مند بھی ہیں کہ موڈی صاحب جن کا رویہ جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ بہت سخت تھا اپنی مہم کے دوران وہ پاکستان کے خلاف جاریانہ رویہ اختیار کرتے رہے انہوں نے پلواما کے واقعے کے اوپر جو سٹینڈ آف ہوا تھا اس کو بھی اپنے بیانیہ میں استعمال کیا اور ایسا پیغام دیا جیسا کہ وہ بہت ہی ایک سختگیر لیڈر ہیں وہ انہیں کئی جگہ حظیمت بھی اٹھانی پڑی لیکن انہوں نے اپنے اوام تک یہ بات پہنچائی کہ وہ کامیاب ہیں اور اوام نے اسے ایکسپٹ بھی کیا تو اسی لیے وہ کامیاب بھی ہیں لیکن ایک جو ان کا رویہ رہا ہے پاکستان کے بارے میں اب جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کیا اس کے بعد تعلقات جو ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے ان دونوں جنوبی ایشیا اور ملکوں کے درمیان پہلے تو یہ بتائیں کہ جیسے ہی الیکشن کی کامیابی کا ان کی اعلان ہوا ان کی فتح کا اعلان ہوا تو پاکستان کے وزیر آزم امران خان نے انہیں ایک بیغام بھیجا جس میں انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر جنوبی ایشیا کی ترقی کے لیے کام کریں گے اس کے جواب میں نیرندر موڈی نے بھی خاصا امید ظاہر بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کی نیر خواہشات کا شکریہ عادہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے دل میں بھی خطے کی جو ترقی ہے وہ بڑی اہم ہیں اور اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں تو ایک طرح سے اگر دونوں کے پیغامات کا تبادلہ دیکھا جائے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ علاقے کے معاملے کے اندر جو پولیسی ہے اسے ملجود کر ہی تیہ کرنا چاہیے لیکن کیسے آگے بڑا جائیں جبکہ نیرندر موڈی کا بیانیاں جو تھا وہ بہت سخت تھا عمران خان گزشت گو اپنی انتخابی مہم کے دوران بہت کرٹک رہے ہیں نیرندر موڈی کے اور وہ اس بات کے اوپر نونلی کی حکومت کو بھی بہت کرٹک کرتے رہے ہیں ان کی دوستی کے مطالق بھی لیکن جیسے ہی انہوں نے اختیار سمالا تو اپنی پہلی سپیچ سے لے کر آج تک انہوں نے ہمیشہ ایک سوفٹ پیغام دیا اور ایک بڑا مفاہمانہ رویہ اختیار کیا ہے ہندوستان کی جانب کردار پور رہداری کا معاملہ ہو یا بات میں ان کے بیانات ہو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آئیے ہر معاملے پر مجلد کر بات کر لیتے ہیں چاہے وہ تجارت ہو چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو چاہے وہ سیاچنگ کا ہو انہوں نے کہا کہ دہشتگردی جو کہ بھارت کا مطالبہ ہے کہ پھر بات کی جائے اس میں تقویے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو ایک طرح سے ان کا جو رویہ تھا عمران خان کا وہ بڑا مفاہمانہ ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر بھارت ایک قدم بڑھائے گا تو یقیناً ان کا مطلب تھا کہ دوستی میں مفاہمت میں تعلقات کو معامل میں لانے کے تو ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے لیکن یہ جتنا سب کچھ کہنا آسان ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ان کی طرف سے بھی مجید صاحب کا پیغامی اس کو کس طرح آگے لے کے چلا جائے حالانکہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ترمیان کبھی اس قسم کے ڈائلوگ نہیں ہوئے نہیں نواز شریف کے زمانے میں جب وہ دو تہائی اکثریت لے کے آئے تھے تو بی جے پی کے ہی وزیر آزم تھے جو آئے لہور اور انہوں نے آئے لہور بھی کیا اس کے بعد مشہد صاحب کے زمانے میں کمپوزٹ ڈائلوگ بڑے طبیل اقتر تک چلتا رہا اور لگا کہ شاید کل معاملات کسی رخ پر جائیں جہاں پر یہ مسئلہ کسی نہ کسی طریقہ حال ہو جائے اس کے بعد پھر پیپلز پارڈی کے دور میں بھی کافی ملاقاتیں ہوتی رہیں من مہان سنگھ اور اس وقت کے وزیر آزم جہلانی کی طرح بعد میں نواز شریف اور جو وہ تھے تو اس سے پتا جاتا ہے مشہد جو ہمارے سلامتی امور تھے جنرل جنرل ہوا انہوں نے ان کے مشہد سلامتی امور سے بڑے طبیل مذاکرات کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر کار یہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو تھو ہے یہ جو کشید بھی ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے اور ان کا جنرل جوہ کا مشہد سلامتی امور جو اس وقت سے ان کا یہ بیان بھی تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں ملک کسی نہ کس طریقے سے پیس کی جانب نہیں بڑھیں گے تو پھر یہ بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تباہی کی جانب بڑھ جائیں یقینی بات ہے اس میں جو اصل ایفیکٹڈ جو پارٹی ہے جو پارٹی متاثر ہوتی ہے وہ جہاں کے عوام ہیں یعنی اگر وہاں پہ ایک سو بائس کورڑ ہیں اس وقت پاکستان میں بیس کورڑ ہیں تو ایک سو چواریس کورڑ تو اس وقت جو ہیں وہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو باقی عوام ہیں شکرہ بھنگلہ دیش کے ہوئی ہیں وہ ان کے بھی اصلات بہرحال پاکستان اور بھارت کی دوستی سے پڑھتے ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو سار کانفرنس ہے جب سے پاکستان اور بھارت کے دل میںان کشیدی بڑی ہے اس کے بعد سے سار جو کہ ایک اچھا فورم تھا وہ این ایفیکٹیف تھا لیکن وہ بھی بالکل موتل ہو کے رہ گیا تو ان ساری اس میں دیکھیں پھر کشمیر کا معاملہ جو تھا خاص طور پر نرندر موڈی کے زمانے میں وہاں پر بہت ہی فوجی اخضامات کیے گئے وہاں پر جس طریقے سے سختییں کی گئیں جس طرح سے وہاں پر فوجی مظالم کیے گئے جس طرح سے وہاں پر لوگوں کو شہید کیا گیا وہ بھی ایک بڑا افسوسناک باب ہے اور ان کو کسی طور بھی فراموش کرنا ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے بھی نہیں ہے ممکن اور دنیا بھی یہ بات جاتی ہے اور یقیناً وہ بھی وہ چاہیے گی کہ اس معاملے کے اندر پیش رفت ہو اب اگر دنیا کے پوائنٹ آفیس دیکھا جائے تو چین امریکہ روس اور خود یورپی لیڈرز جتنے بھی ہیں اور ایون جو خطے کے لیڈرز ہیں ایران ہو چاہے میڈل ایسٹ کے لیڈرز ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ مطاقہ کی ٹیبل پر بیٹھیں اور کسی نہ کسی سے آگے بڑھیں تو مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں بڑی حوصلہ آفزاں ہیں اور پہلے بھی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان مطاقات ہوئے تو عالمی جو طاقتیں بڑی طاقتیں وہ رول پلے کرتی رہی ہیں اور طاقتوں کے سمجھت امریکہ کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے وہ پاکستان اور بھارت کو مطاقات کی ٹیبل پر لانے میں اور اور اس اگر سارے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر یہ لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ حوصلہ آفزاں ہیں اور نرندر موڈی جس اعتماد کے ساتھ اس پرتبہ آئے ہیں یعنی انہیں جو بھاری اکثریت میں لیا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بہت ساری کرٹیسزم کو اور بہت سارے جو وہاں پہ سختگی نناتے رہیں شدت پسند نناتے رہیں ان کو بائی پاس کر سکتے ہیں یا ان کو راضی کر سکتے ہیں اس بات پر کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کی جائے اور تمام اہم مسائل جو ہیں ان کے اوپر باتچیت کے ذریعے کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے کیونکہ ایک اور بات جو اس پڑی ہے میں وہ یہ ہے کہ موڈی صاحب جس چیز کے اوپر الیکشن جیتے بھی ہیں گزشتہ بار بھی جس بات کے اوپر انہوں نے بہت کریڑٹ لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گزرات کے زمانے میں بھی انہوں نے بڑی اختصاری ترقی کی تھی اس پانچ سالہ دور میں بھی جس چیز کے بہت فقر کرتے ہیں اور جس بات کے اوپر وہ بار بار یعنی کریڑٹ بھی لیتے رہے وہ ان کی اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کا جو سب کچھ جو ہے وہ غریب عمام ہیں جس کی غریبی وہ مٹانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ سب کرنے کے لیے لازمی ہے کہ بلکل ان کے پڑوس کے اندر ان کے تعلقات جو ہیں وہ پیسر ہوں چاروں طرف خطے کے اندر امن ہو تو پھر جتنے ملک ہیں سمیت بھارت کے انہیں وہ مواقع حاصل ہو جائیں گے کہ وہ سر چھکا کر اپنی اپنی ترقی کی طرف مرحوظ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ روابط بھی قائم کریں اور ان روابط سے فائدہ بھی اٹھائیں اس کی مثال کوئی بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے خود وزیر آدم اس کی مثال دیتے رہے ہیں یورپین ایکنومک کمیونٹی اسی لیے قائم کی گئی تھی وہاں پہ بہت زبردست قسم کی دشمنی ہیں تھی جو صدیوں سے چلی آرہی تھی فرانس اور جرمنی کی مثال عبران خان دے چکے ہیں ان میں بہت کشیگی تھی ایک سو سال سے زیادہ بہت جنگیں انہوں نے لڑی تھی لیکن وہ مفاہی مت پہ آیا اس کے بعد نہ صرف خود انہوں نے ذرقی کی بلکہ انہوں نے اپنے خطے یعنی یورپین علاقے کو بہت تفقی دی اور بڑا بڑی ثاقت کے طور پر یورپ ایکنومک کمیونٹی کو لے کے لے آئے تو اگر نیزندر موجی صاحب جو ہیں وہ اپنی جو الیکشن کے زمانے کی جو روایات ہیں یا الیکشن کے زمانے کی سختیر بیانات ہیں یا الیکشن کے زمانے کی جو انہوں نے باتیں کہیں تھی اگر ان سے حوصلہ رکھتے ہوئے اور زیادہ آگے پڑھیں تو عمران خان اور پاکستانی ریڈرشپ کی طرز سے تو یہ ہے کہ ہم مقائمت جاتے ہیں اور اس وقت ایک محول یہ بھی اچھا ہے کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری خاپیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو اب پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو چکی ہے اس کے علاوہ صوبائی جماعتیں ہیں وہ بھی ساری چاہے وہ بھلوچستان میں ہو چاہے وہ سرد میں ہو چاہے وہ سندھ میں ہو سب کی سب یہ چاہتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان باچیت کے ذریعے کوئی مفاہ مامنہ عمل جو ہے وہ آگے بڑھے اور یہ جو کشیدی ہے یہ کسی طرح سے کام ہو اور یقینی بات ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ اتنی بھاری اکثریت کے بعد کسی بھی لیڈرشپ کا جو اعتماد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خاصی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ کئی وہ اقدامات جو کہ وہ پہلے نہ کر سکا ہو یا جن کے مطالق کو اپنے انتخابی مہم میں بھی کہتا رہا ہو لیکن وسیطر مفاہد میں ان کے اپنے ملک کے خطے کے میں اور اپنے عوام میں اگر یہ ہو کہ اسے وہ قدم اٹھانا چاہے تو وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے نظردر مودی صاحب یقیناً اتنی بھاری اکثریت کی جیت کے بعد اس پوزیشن میں آ گئے ہیں تو اگر وہ ان پوزیٹیو رویوں کا جو کہ پاکستان کی جانس پر کیا جا رہا ہے اگر وہ جوابی پوزیٹیو رویہ اختیار کریں تو یہ خود وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے عوام پاکستان کے عوام اور وہ راستے بھی موجود ہیں جن پر چل کر دونوں ملک باتچیت کے ذریعے کامیاب ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ عالمی طور پر بھی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ ہو تو پھر باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر یہ اظہار کرتے رہے ہیں کہ کوئی وہ نہیں ہوگا لیکن فضا اتنی مایوس کون بھی نہیں ہے باتچیت کے لیے اور اگر حوصلے سے اگر قدم بڑھایا جائے تو یقینا دونوں ملک باتچیت کے لیے مذاقرات کی تیبل پر آ سکتے ہیں اور ایک دفعہ جب مذاقرات کی تیبل پر آ جاتی ہیں تو پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مشکلات کے باوجود بھی معاملات سلجنے کی طرف جانے لگتے ہیں